یہ کہنا کہ یہ موبیل ہے لندن میں بندہ بیٹھا ہے میں سرگودہ میں ہوں یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں مولنا کہتے ہیں اے چھوٹا جی آلہ اس سے ایڈی طاقت ہے کہ بزرگنا چیئے ایڈی طاقت بھی نہیں مولنا یہ دلیلہ نہیں ہے دھکوس لن ان کو کیا کہتے ہیں دھکوس لیں کوئی دلیل ہے کام کی تو لاؤ قرآن نے کسی جگہ پہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو کہا کہ مجھے پکارنا کسی صحابی نے مسائب میں میرے نبی کو پکارا ہو کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو کبھی ہاتھ لگایا ہو مٹی اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے ہاتھ لگایا ہو کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ پھول ڈالاؤ کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ پکی ایڈ لکھی ہو کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ آکے عرص منایا ہو لاؤ تم نے دین کا ستیہ ناس کر کے رکھ دی میرے آقا نے تو بڑا ستھرا قسم کا دین پیش دیا جس میں یہ تھا کہ مسائب اور مشکلات میں پکارنا ہے صرف کس کو پکارنا ہے میں نے آج جمعے پہ بھی کہا میرے آقا نے کہا تیری یوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُجَسِّرْهُ لَمْ يَتَجَسَّرْ اگر اللہ تجھے یوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر تجھے یوتی کا تسمہ نہیں دے سنی نہیں دے سنی میرے آقا نے تجھے سمجھا ہے کام کی دلیل ہے کبھی ریڈیو کی مثال دیتے ہو کبھی ٹی وی کی مثال دیتے ہو کبھی ویرلس کی مثال دیتے ہو کبھی موبائل کی مثال دیتے ہو میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے اسباب کے تحت کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے میں اس دی روح کر لینا میں نے روح کی بات جان بوجھ کے کی ہے میں اس دیتے ہو روح کر لینا تو بلا کر بات میں ریڈیو دے سیل کس کا دینا تو سنا ایک دوگے دی گل میں ٹی وی دا سوچ آف کر دینا تو کوئی شاہ بھی کھا سنا اور میرے بھائی یہ سب اسباب کے تحت ہے اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے وہ پکار عبادت ہے جب تم بزرگوں کو پکارتے ہو اس میں ویرلس ہوتی ہے ریڈیو ہوتا ہے یا تمہارا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری پکار کو سن رہی ہے یہ صفت بزرگوں کی نہیں ہے یہ صفت کس کی ہے یہاں غیر اللہ کی پکار جب اللہ نے اپنی پکار کا ذکر کیا کہ میں پکاریں سنتا ہوں میں قبول کرتا ہوں میں دکھ ہٹاتا ہوں اس کے ساتھ کہا آئیلاہم آلہ یہ صفت میری ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے قلیلم ما تذکرون تم میں سے تھوڑے ہیں جو نصیت حاصل کر اکثر تو گمراہ ہے تھوڑے ہیں جو نصیت حاصل کرتی ہیں اَمَّنْ يَحْدِكُنْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرْلِي بھلا کون ہے جو تمہیں راستے دکھاتا ہے جنگل کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں رات کے وقت ستاروں سے راستہ پاتے ہیں لوگ پہلے زمانے میں جب سڑکیں نہیں ہوتی تھیں تو جو سمجھدار لوگ تھے وہ ستاروں سے راستے تلاش کر سمندروں میں اور جنگلوں میں تمہیں کون راستے دکھاتا ہے وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرَا اور کس نے کون بھیجتا ہے ہوایں اپنی رحمت سے پہلے خوشخبریاں بنا خوشخبری کیا بارش نظر آئیں اپنے ڈنگر بن لاؤ منییاں برامنیاں تھلے کر لاؤ کوئی مسافر جا رہا ہے تو اپنے مقام پہ پہنچ جائے پناہ لے لے کہیں تجھے اچانک بارش شروع ہو جائے کیسی کیسی نعمتوں کا ذکر کر دی اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا انام ہے کہ بارش برسانے سے پہلے میں ہوایں چلاتا ہوں بادل آتی ہیں محول بنتا ہے لوگ تیار ہو جاتی ہیں بارش کے لیے اَا اِلَاہُمْ مَا اللَّهُ یہ صفتیں میری ہیں پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے اَمَّنْ يَبْدَهُ الْخَلْقِ بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی شروع میں بناتا ہے سُمَّ يُعِيدُهُ پھر اسے دورائے گا کب؟ قیامت کے دن ابتدا میں بھی وہ بناتا ہے اور پھر قیامت کے دن اسے دورائے گا وَمَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے آسمان سے بارش برسا کے سورت کی تپش سے فصلے پکا کے اور چاند کی تھنڈی تھنڈی روشنی سے پھلوں میں رس بھر کے وَالْعَرْضِ اور زمین یہ کسی زمیدار سے پوچھو کسی جٹ کو پوچھو کس طرح اللہ زمین سے روزی دیتا ہے جو ایک دانہ چھپا کے آیا بکھیر کے آیا حل چلایا دانے بکھیر دیئے اس نے دھوٹا لگے نہ دو مرنو ڈھوٹا لگے تھے دانے لبن بھی نہیں پھر ہم میں نا اس کا سینہ چیر کے اس سے کونپل باہر نکالتے ہیں پھر اسے بڑھاتے ہیں پھر فاصلے پر ہم دہرے کڑے چڑھاتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہواں دے تھپیڑے یہ برداشت کریں پھر ایک دانے کو سا سو دانوں میں بدل کے ہم تیری بوریوں میں بھارتے ہیں ایک روزی دینے والا کون ہے یہ کاری گریہ کس کی ہیں ابتداء میں تخلیق میں نے کی میں نے بنایا قیامت کے دن اس کو میں دوبارہ بناوں گا زمین و آسمان سے روزی فرام کرنے والا میں ہوں آئی لاہم اللہ پھر بھی کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور علاہ ہے یہ ساری صفتیں میری ہیں تو پھر مانو کہ لا الہا یہ اللہ نے پانچ دلیلیں دی کتنی دلیل اپنی علوہیت پر اپنی وحدانیت پر اپنی معبودیت پر الا میں ہوں معبود میں ہوں الا میں ہوں معبود میری کر کتنی دلیلیں دی اور بڑی زبردست دلیل آسمانوں کو بنانے والا میں زمین بنانے والا میں پانی اتارنے والا میں باغات رونک والے لگانے والا میں زمین کو قرار دینے والا میں اپنی وحدانیت پر اور اپنی علوہیت پر پانچ دلیلیں پیش کیئے ہاتو برہانکم میرے پیغمبر چیلنج کر ہاتو برہانکم انکنتم صادقین تم بھی غیر اللہ کی معبودیت پر کوئی دلیل لاؤ ہاتو برہانکم ہم نے تو پانچ دلیلیں پیش کیے تم کو یہ ایک دلیل لاؤ جس سے ثابت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مختار قل ہے ایک دلیل لاؤ جس سے ثابت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشاہ حاجت روا ہے ایک دلیل لاؤ جہاں سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی متصرف فل امور ہے شفائیں دینے والا ہے اولاد دینے والا ہے ہاتو برہانکم موسیقی 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 موسیقی